کل خواجہ آصف نے یہاں پہ پرسنل ریمارکس دیئے تھے میں بلکل تو دو پوائنٹ بات کروں گا نمبر ایک سر وہ ان وارنٹڈ تھے پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب ہسٹری کا حصہ ہیں اور جس وقت میں اس ہاؤس میں آیا میرے مرہوم والد صاحب گوھر ایوب خان صاحب جو آپ کی سیٹ پہ بھی بیٹھتے تھے انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی انہوں نے کہا کہ یا وہ خود ہوں یا پہ ریوب خان صاحب ہوں ہسٹری کا حصہ ہیں کئی لوگ اچھا بولیں گے کئی لوگ برہ لیں گے بولیں گے اور اس کو انسان ہسٹری میں ٹریٹ کرتا ہے بات ہوگی وہاں پہ جو انہوں نے پرسنل باتیں کی وہ ان وارنٹڈ تھی جناب اسپیکر آپ کا نام نہیں لیا نہیں سر میری فیملی کا میرے دادا کا نام لیا اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے نمبر دو میں ہسٹری آپ کو سیک کرنا چاہتا ہوں انہوں نے شاید تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ ان کو میرے دادا کے بھائی سردار بہادر خان صاحب نے سفارشی یو بیل میں برتی کرایا تھا تو رہازہ وہ کمزور تھے مطالعے میں اس لیے سر میں جناب اسپیکر میں سر مجھے کمپلیٹ کرنے دے سر مجھے درا بات کمپلیٹ کرنے دے جو مارشلال لگا تھا جناب اسپیکر وہ لگایا تھا سکندر مرزا صاحب نے that is a historic fact نمبر ایک نہیں امر صاحب یہ نمبر دو وہ پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے پارٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے سر تو انہی کی پارٹی کے بارے میں سر آپ نے مجھے کہا ہے پرسنل ایکسپیکر پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ ہوئے نون سارے وہ پہلے پر پرسپارٹی میں تھے بعد میں پی امیل کیوں پر پلیز ایسا قام نہ کریں جس میں یہ پر سے یہ سارا ڈی ریل ہو جائے یہ آپ لوگوں کو ابھی موقع ملے تو پلیز اس کو ڈی ریل نہ کریں